پر دودھ و سلام پڑھے پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی یہاں بھی نماز کا ذہن دے کہ دو رکعات اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھے فاتحہ پڑھے گیارہ بار قلو اللہ شریف پڑھے اور گیارہ قدم جو ہے وہ بغداد پاک و ہنس بغداد کی سمت جو ہے وہ مغرب و مشک مغرب و شمال کے تقریباً بیچ و بیچ ہے غالباً یہ جو ہے یہ بغداد شریف یہاں ہے یہ ہمارے جو اسم بغداد شریف الحمدللہ ہمارا جو میرا جو مہم بغداد شریف کی طرف تو پیران پیر زوشن زمیر پیر لہسانی قندیل نورانی ابو الشیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ نورانی آپ فرماتے ہیں نفل پڑھ کے گیارہ قدم بغداد چی طرف قدم بڑھے بڑھائے اللہ تعالی اس کی حاجتیں پوری فرمائے اب اس میں یہ ہے کیونکہ وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی سے مدد ہی نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ جب اللہ مدد کرنے پر قادر ہے ایک اور ایک اور زلزلہ خیز جو میں کہوں کہ ساری باتوں کو ایک طرف رکھو اور اس نماز کو ایک طرف رکھو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے صلاحہ غوثیہ ادا کرنے کا طریقہ ابھی تک ہم صلاحہ پڑھتے تھے اللہ کے لیے اب یہ غوث پاک کے لیے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اب سوچو نماز اللہ کی عبادت ہے کی نہیں ہے اب وہ عبادت کسی بندے کے لیے کی جائے خود محمد الرسول اللہ صلاحہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی جائے تو یہ کفر ہے کی نہیں کفر ہے بولو صلاحہ غوثیہ مغرب کی نماز کے تین فرس سنتیں پڑھ کر دو رکعت نبیل ادا کی گئے بہتریہ الحمدو کے بعد ہر رکعت میں گیارہ گیارہ بار سور اخلاف پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی حمدو سنہ کریں blev صفحہ نمبر نو سو ستہتہ پھر سرکار مدینہ پر گیارہ بار درو پڑھیں گیارہ بار یہ کہیں کیا کہیں یا رسول اللہ یا نبیاللہ اغسنی وامدودنی یا قاضی الحاجات یا رسول اللہ یا نبیاللہ میری فریاد کو پہنچئے مری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے میں تمام حاجتوں کے پورا کرنے والے بتاؤ اللہ تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے کی نہیں یہ رسول اللہ کو پرلے درجے کا مشرک ہے یہ پرلے درجے کا کیا ہے مشرک ہے سنو اور یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود ہو کہتا ہے پھر عراق شریف کی طرف بغداد معلہ کی جانب عراق شریف ہو گیا صدام شریف ہو گیا ایجنٹ ہے نا یہ لوگ صدامی ہیں اس کی طرف گیارہ قدم چلیں یہ گیارہ گیارہ کا نمبر گیارہ ہمیں شریف والا ہے گیارہ قدم گیارہ بار گیارہ گیارہ یہ گیارہ قدم چلیں ہر قدم پر کیا کہیں سنو یا غوصت سکلینی وکریمت طرفینی اغسنی وامدودنی فی قضائے حاجتی یا قاضی الحاجات اے جنو انس کے فریاد رس اوزباللہ اے جنو انس کے فریاد رس اور اے ماں اور باپ دونوں طرف سے بزرگ میری فریاد کو پہنچئے اور میری مدد کیجئے میری حاجت پوری ہونے میں اے حاجتوں کے پورا کرنے والے ابھی تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حاجتوں کو پورا کرنے والے تھے اب چھے سو برس بعد پیدا ہونے والے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی حاجتوں کو یہ بے حرجائی لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں حرجائی جن کا پیٹ ایک طواف کا پیٹ ایک دروازے پہ نہیں بھرتا جب تک بہتر لوگوں سے نہ سونگے وہ یہ وہی لوگ ہیں اب نبی سے اللہ کا در چھوڑا تو نبی کے در پہ پہنچا نبی کا در چھوڑا تو بغداد پہنچ جہرا اور پھر اپنے اپنے بزرگوں کی سونگ رہے ہیں چاٹ رہے ہیں استغفراللہ کہتے ہیں بہار شریعت بہوالہ بحجت الاسرار آلہ حضرت شاہ حمد رضا خان اسی نماز دوگانہ کے بارے میں فرماتے ہیں کیا کہ حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ تیرا کہ اگر نیت اچھی ہو تو میں نے آزمایا ہے کہ دو اگانہ اگر آپ کے آپ کے یگانہ یعنی دوگانہ 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 نماز یعنی دو رکعت نماز اگر آپ کی پڑھے بھی جائے تو پھر نیت اچھی ہو تو ہر تمنہ اور ہر آرزو اور ہر آجت پوری ہو سکتی ہے استغفراللہ اللہ کی قسم جو لوگ غوث کے لیے نماز پڑھتے ہوں اور جو لوگ ایک اخیدہ رکھتے ہوں اللہ کی قسم رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایسے لوگ مردود ہیں کافر ہیں مشرک ہیں کیونکہ عبادتیں صرف اللہ وحدہ علاجرین کے لیے ہیں یہ عبادتیں اپنے اپنے بذرگوں کے لیے کر رہے ہیں خوغوں سے سخلین کے لیے کر رہے ہیں ان کے کفر کے لیے یہی کافی ہے اور میں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتا اور بھی بہت ساری اس کے اندر خرافات باتیں ہیں جن کو میں کیا کیا کہوں اور کتنا میں بیان کروں المہم میری درخواست اور میری مسلمان بھائیوں سے یہ التجا ہے کہ میرے مسلمان دوستو اب آنکھیں کھولو اور اس جیسی اس جیسی بندل اور برباد کتابوں کو انگار لگا دو قرآن و سنت تمہاری ہدایت کے لیے عبادت دے رہی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتیں تمہیں عبادت دے رہی ہیں اس میں چند حدیثیں ذکر کر کے باقی سب گپ چھوڑے ہیں ایک ہزار تین سو صفحات کے اندر صرف گپ چھوڑے ہیں اور سب اپنے بذرگوں کی اپنے اس کی باتیں بیان کی ہیں اس میں دو چار دس حدیثوں کے سوا اور جو میں نے ذکر کی ہیں شروع میں بس اس کے علاوہ سب گپ ہے اور اس کے نام کا سہارہ لے لے کر کے امت کو گمراہ کیا ہے اس لئے میرے دوستو یہ فیضان سنت کے اوپر مختصر سی ریپورٹ تھی ہماری جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سیدھی راہ پہ چلا اور ہم سب کو الہ العالمین قرآن و سنت کے اوپر گامزن فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور صحیح سنتوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے خطرناک شکاریوں سے اور ان جیسے میٹھے میٹھے زہر آلود لوگوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما اللہ ان کو ان کو ان کو ایسے دجالوں اور مکاروں اور ایسے فریبکاروں سے الہ العالمی سمت کو محفوظ فرما اور یہ پرانے شکاری ہیں وہی مکہ کے مشرقین ہیں جو نیا جال لے کر کے نئے دانے لے کر کے امت کے اندر آئے ہیں جنہوں نے لبادہ اڑا ہے اسلام کا اور اسلام کی لبادے میں کفر اور شرک کی پرورش اور کفر اور شرک کی نشروع شاد کر رہے ہیں اے پاک پروردگار امت کو ان جیسے دجالوں اور مشرقوں اور مکاروں سے اللہ حلال مین محفوظ فرما اور ہمارے بہن اور بھائیوں کی عزت و عصمت اللہ حلال مین ان کے عزت و عبرو کو محفوظ فرما اور ان کو ان برے کے برے راستوں اور جہنم کی راہوں سے بچا لے محفوظ